اسلام علیکم بیوڈز آج کا پہلے سوال ہے اخلاق شفیق صاحب ہیں چہمیرہ لاہور سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی یہ خبر سنی کہ کسی امیریکن ٹی وی کو انٹریو میں عزیزیزم کا کہنا تھا کہ پاکستان مزید اخوان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور اب اس مدیجوے پہنچے ہیں کہ افمان مسئلے کا فوجی حل نہیں ہو سکتا لیکن امریکہ اور نیٹ او فورس اس کے پاس سوال بازی کی طاقت نہیں رہے کہ اب طالبان کو سیاسی حل کے لیے مجبور کرنا مشکل ہے خود کو فاتح سمجھ رہے ہیں اگر افمانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان میں اس کے اثرات کا خطشہ ہے یا نہیں دیکھیں اخلاق شفیق صاحب میں ایک پاکستانی کے طور پہ روز اول سے اس بات پہ غیر متزلزل یقین رکھتا ہوں یہ میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے کہ پاکستان کو ہر قسم کی خدائی فوجداری اور ٹھیکے داری بھول کے صرف اور صرف پاکستان پر فوکس کرنا چاہیے کیونکہ ہر اعتبار اور ہر لحاظ سے مضبوط پاکستانی کل کلاں کسی دوست کے کام آ سکتا ہے جس کی اپنی ٹانگوں میں جان نہ ہو وہ کسی دوسرے کو کیسے سہارا دے سکتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ ہم نے بے شمار انرجی بے شمار نقصان کیا ہے ادھر ادھر مو مار کے نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی پریارٹی نمبر وان پریارٹی نمبر ٹو پریارٹی نمبر تھری پاکستانی عوام کی خوشحالی مضبوطی تعلیم صحت ایک آدمی جو اپنے گھر کا والی وارث ٹھیک طریقے سے نہیں بن سکتا وہ اپنے کسی بھائی کی کسی دوست کی خاک مدد کرے گا یہ illusions ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ جو ہم نے بہت سارے ڈھونگ جی وہ غریب طرح کی ہم نے اسطلعہیں گھڑی ہوئی ہیں ان کا حقائق کے ساتھ قطن کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کی لیڈرشپ کل کیا تھی آج کیا ہے کل کیا ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کے حقیقی ہمدرد ہوں گے اگر وہ ادھر ادھر مو مارنے کی اور سوچنے کی کوشش کریں ہم بڑی بات کرتے ہیں برادر 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 کیا بھائی عام زندگی یہ کوئی آسمانی کام نہیں ہے عام زندگی کیا ہے ایک بھائی اگر خود تگڑا ہے تو اپنے کمزور کسی بھائی کی مدد کر سکتا ہے that makes sense پلے نہیں دھانے اما چلی بھنانے یہ کیا ہے بھوک ننگ غربت کرسے فاقے کرونوں بچے سکولوں سے باہر نا میں عوام کو پیٹ بھر کے باعثت کھانا نصیب ہوتا ہے بیروزگاری عروج پہ ہے سو یہ جو رویہ ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے قطر نہیں پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو فیصلہ سازوں کی پہلی ترجیح دوسری تیسری ترجیح پاکستان کے عمام نے آج ہی ایک عورم لکھا ہے کہ جب یہ ملک بنا الیٹ نے تو کیا کرمہ نہیں دینی تھی کرونوں خاندان لوگوں کی بچیاں مہا رہ گئیں پیٹ چاک کر کے رحم مادر سے بچے نکال کے کرپانوں پہ اچھا لے گئے خدا کا خوف کرو بھئی ٹھیکے داری چدرہٹ نو اپنا گھر سیدھا کر لو پھر دیکھیں گے یہ جو افغان مشیر کو یہ نواز شریف ادھر انگلینڈ میں ملا ہے اس نے پاکستان کو ایسی غلیز گالی دی ہے اس بہودہ اور کمصرف آدمی نے کہ بندہ رپیٹ نہیں کر سکتا اور میں دو چیزوں سے بہت میں آبوائٹ کرتا ہوں کہ میں مذہب وغیرہ کو ایکسپلوائٹیشن یا وطن سے محبت وغیرہ کی چونکہ یہ تو ہے ہی ہے اس پہ زیادہ کوئی بولنا بات کرنا یہ اچھا نہیں لگتا لیکن میں نے اپنے پروگرام جیو کے جو رپورٹ کارڈ میں آج ہی آج ٹوئی سکس جولائے ہیں آج یہ بھی گھنٹہ بنے میں نے کہا ہے دیکھو یہ ہندو کہتے ہیں دھرتی ماتا دھرتی ماتا ماں ہے دھرتی ہم کہتے ہیں مادرِ وطن مطلب ایک ہی ہے گورا کیا کہتا ہے مادر لینڈ مادر لینڈ تینوں میں اپنی دھرتی کا سٹیٹس ماں کسا ہے کیونکہ یہ ہمیں پالتی ہے ہمیں سنبھالتی ہے جو لانتی اور مردوت کمزرف پاکستان کو گالی دے گا وہ مجھے اور میرے ہم بطنوں کو گالی دے رہا ہے سو اس بدزات آدمی نے پاکستان کے بارے میں اس کے موں کو شاید بواسیر ہے اس کو موں کا حیزہ ہے اس آدمی کو نواز شریف کا اس سے ملنا مجھے اتنا ناگوار گزرا ہے غدار کہنے کی حد تک میں پھر بھی نہیں جاؤں گا لیکن شاید وہ آدمی یا صحابی طور پر تباہ ہو چکا ہے اور بہت سے مختلف جو طاقتیں ہیں ان میں سے کچھ کے یقینا وہ اشاروں پر ناچنا شروع ہو گیا ہے یہ خاص طور پر عمران خان کے absolutely not کے بعد میرا خیال ہے مختلف جگہ پہ نا کافی ساری نوٹس نوٹ گرہ کو بھی کہتے ہیں پنجابی میں جس کو گنڈ کہتے ہیں وہ پڑ گئی ہیں تو یہ بہت بری طرح فرسٹریٹ ہو گئے ہیں ڈسپریٹ ہو گئے ہیں یہ تقریبا نیم پاگلوں کی طرح بہیف کر رہے ہیں اب یہ جو ان کا بندہ تھا اسماعیل گجر کہ میں بھارت سے کوئی شرم کر کو ہیائیہ کر بدترین دشمن سے تو لے رہا ہے اس کی بات کر رہا ہے ایک دو ٹکے کی سیٹ کی حد جو کہ گلا شکوا ہوتا ہے بھائیوں میں دوستوں میں ہم بطنوں سے ہوتا ہے اپنی حکومتوں سے ہوتا ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے یہ تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کی کوئی حدود ہوتی ہے بندہ رب سے گلا کرتا ہے اور تو چھوڑو یہ دنیا داری کی تو خیروقات ہی کچھ نہیں انسان اپنے خالق سے بھی گلا شکوا کرتا ہے تو یہ اسماعیل گجر کو تو چھوڑیں آپ جو نواز شریف نے حرکت کی ہے اتنے مقروع اور قابل نفرت بدگودار آدمی سے اس کا ملنا اور یہ آدمی نواز شریف کو ملنے کے بعد اسرائیلیوں کو بھی ملا ہے اور انڈین کو ایجنسیز کے لوگ کے ان کو بھی ملا یہ ریپورٹ ہوا ہے اخباروں میں اچھا ان سے ملنا بھی مایوب نہیں ہے اسرائیل سے کیوں نہ کیوں نہ ملیں ان کو تسلیم کیا ہوا ہے لیکن اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد نواز شریف کو تھوڑا سا کہ جس ملک نے کہاں سے تم کہاں کے لوگ تھے اٹھا کے تمہیں کہاں پہنچا دیا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قائد عظم محمد علی جنہ کو اگر کسی طرح پتہ لگی جاتا کہ میرے بنائے ہوئے ملک کو دو ہزار اکیس تک اس کی جتنی ایج بنتی ہے دیہتر چوہتر سال اس میں سیادہ سال یہ خاندان کھا جائیں گے یہ میں نے کولم میں لکھا ہے تو قائد عظم کا رد عمل کیا ہوتا شاید وہ کہتا نہیں تو تم تھے کیا اور بیسیکلی ہو بھی کیا تو اس ملک میں تین بار حکمرانی کا ایک اور پرابلم بھی ہے یہ شیر شیر نہیں بغیرہ ہی آپ نے پڑا ہوگا اگر شکاریات سے آپ کو دلچسپی ہے کہ شیر ہو یا شیر نہیں ہو ان کے موں کو انسانوں کا خون لگ جائے نا پھر ان کا علاج ایک ہی ہے کینیتھ انڈرسن یا جم کابر ٹائپ کو جو پیشہ ورشکاری ہوتے ہیں یہ ہوا ہے منگلہ دیش میں پارڈیشن سے پہلے جو آدم خور ہو جاتے تھے تو ان کے موں کو انسانوں کا خون لگا ہوا ہے کیونکہ اقتدار کا جو اقتدار کی چارٹ ہے یہ انسان کے لہو کی چارٹ سے کم نہیں ہے کسی درندے کے لیے سو یہ اتنے حواس کھو بیٹھے ہیں کہ اس کو ملنا تھا وہ چار چھے مینے کا گیپ دے لو اس کی کسی وضاحت کا انتظار کر لو اس کی کسی معذرت کا لیکن بارالا پیشہ ورشکاری ہوتے ہیں